کبھی ہریانہ میں راج کرنے والے تینوں لالوں کے پریوار کا کانگریس سے مو بھنگ ہو چکا ہے پہلے بھجن لال کے پتر کلدی بشنوی، دیوی لال کی بیٹے رنجیت چٹالا اور اب بھیدان سبا چناب سے ٹھیک پہلے ہریانہ میں کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے ہریانہ کے پورو موکھے منتری اور تیسرے لال، بنسی لال کی پتر بدھو اور کانگریس کی ویدھائی کرن چودری اور ان کی بیٹی شرطی چودری آج بھاٹپا میں شامل ہو گئی بیٹی شرطی چودری کے ساتھ سی ایم سینی کی موجودگی میں بی جے پی کا تامن تھام لیا کرن چودری نے دو دن پہلے ہی پارٹی چھوڑنے کے سنکیت دے دیئے تھے وہی ہریانہ میں لوگ سبا چناب میں کانگریس کی اچھے پردرشن کے بعد یہ بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی سے بیٹی کے لیے لوگ سبا چناب کا ٹکٹ نہیں ملنے سے کرن چودری انراج چل رہی تھی کرن چودری نے بی جے پی مکھیلہ دلی میں پارٹی کی اس دشتے تالی دونوں نے ہریانہ کانگریس پر گمبیر اروپ لگائی شدری چودری نے کہا کہ ہریانہ کانگریس اب پوری طرح سے سوارتھی ہو گئی ہے اس لئے پارٹی میں نہیں رہ سکتے اس دوران ہریانہ کے سی ایم نائف سن سینی پورپ سی ایم اور کیندر منتری منوہر لال سمیت بھاجبہ کے بڑے نتہ موجود تھے سسور اور پتی کی موت کے بعد کرن چودری نے بنسی لال کی رہنیتی کے وراثت کو آگے بڑھایا تھا پانچ جون انیس سو پچپن کو جنمی کرن چودری تو شام سے چار بار بدائک رہ چکی ہیں کانگریس میں کرن کے رہتے تو شام سے چناب لڑنے کے اب علاشی انراج چودری کی خواہش بھی اب پوری ہو سکتی ہے اپنی چاہچی کرن چودری کے کانگریس میں رہتے یہ سمبب نہیں ہو سکتا تھا وہیں بھاڑوہ سیٹ پر پور ودائک بنسی لال کے بڑے ویٹے رنویر مہندرہ بھی کانگریس سے میدان میں آ سکتے ہیں بنسی لال پریوار میں مہندرہ اور کرن کے بیچ پر وارک بیواد بھی جگ جاہی رہے ایسے میں بنسی لال پریوار کا ایک دھڑا کانگریس تو ایک دھڑا بھاجپا میں رہ سکتا ہے اور بہت میند سے میں نے اپنا جیون کانگریس کو دیا لیکن کچھ سالوں سے میں دیکھتی آ رہی ہے کہ ہریانہ کے اندر جو ہے وہ ایک یکتی سینٹرک جو ہے پارٹی بن گئی اور جو چاہتے ہی نہیں کہ کانگریس پارٹی آگے بڑھے وہ ان نیتیوں کے اوپر چلتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس کا کبھی بڑھاوہ ہو نہیں سکتا تھا ہریانہ میں اس طرح کے اس میں ان کے چلتے جو ہے بڑے بڑے نیتاؤں نے جو ہے کانگریس چھوڑی وہ یہی کارن رہا کہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی برابر کہا آنے والا ہے تو اس کو ختم کر دو اس کو نشٹ کر دو مہم آپ کو نہیں نکتا کہ جاڑ سماج میں پیٹ بنانا پیجے پی ایک خود پڑی چناؤتی ہے اس میں آپ کو بیند کرنے پڑے گی جاڑ سماج جو ہے یا کوئی بھی سماج پہلی بات تو یہ ہے چودری بنسیلال جی کا ہمارا پریوار ہے جاک پات کی ہم نے راجدیتی کبھی کر ہی نہیں لیکن ہر بیقتی یہ بات جانتا ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر ہریانہ کے اندر سرکار بنے اور سرکار اچھے کام کرے اور اس راستے پر ہم چلیں گے اور اپنے کارے کرتاؤں کو ان کے اوپر لے کر جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کارے کرتاؤں کے اندر بہت جوش ہے دس سال سے یہ ریتے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ دو بہات کری گئی ان کے ساتھ دوسرا برطاو کرا گیا تو جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بیتنا جو ہے ہمارے کارے کرتاؤں کے ساتھ ہے اور آج جو بھی یہ قدم اٹھایا ہے وہ اس لیے کہ میرا کارے کرتا جو ہے میرا جو علاقہ ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق مل سکے اور وہ حق جو ہے ان کو برابری کا ملے نہ یہ نہ ہو کم اور زیادہ والی بات جو ہوتی آئی ہے وہ ہو اور اس لیے جو ہے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے آپ نے رول کیا دے گا میں جو بھی میرے کو کارے دیا جائے گا وہ کارے جو ہے میں نے ہمیشہ سے ہریانہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے ڈلی والوں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت امانداری کے ساتھ میں نے کام کرائے اور جو ہے ہمیشہ جو ہے کرمتا کے ساتھ کرائے اسی طرح سے جو ہے اب آنے والا سمجھ جو ہے وہ باجپا کا پرچم اٹھا کر زبردست کام کریں میں کانگریس کی بہت ہی کرمت کارے کرتا اور بہت میند سے میں نے اپنا جیون کانگریس کو دیا لیکن کچھ سالوں سے میں دیکھتی آ رہی کہ ہریانہ کے اندر جو ہے وہ ایک یکتی سینٹرک جو ہے پارٹی بن گئی اور جو چاہتے ہی نہیں کہ کانگریس پارٹی آگے بڑھے وہ ان نیتیوں کے اوپر چلتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس کا کبھی بڑھاوہ ہو نہیں سکتا تھا جاڑ سماج جو ہے یا کوئی بھی سماج پہلی بات تو یہ ہے چودری بنسیلال جی کا ہمارا پریوار ہے جاک پات کی ہم نے راج دیتی کبھی کر ہی نہیں لیکن ہر بیقتی یہ بات جانتا ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر ہریانہ کے اندر سرکار بنے اور سرکار اچھے کام کرے اور اس راستے پر ہم چلیں گے اور اپنے کارے کرتاؤں کو ان کے اوپر لے کر جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کارے کرتاؤں کے اندر بہت جوش ہے دس سال سے یہ ریتے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ دو بھات کری گئی ان کے ساتھ دوسرا برطاو کرا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بیتنا ہمارے کارے کرتاؤں کے ساتھ ہے اور آج جو بھی یہ قدم اٹھایا ہے وہ اس لیے کہ میرا کارے کرتا جو ہے میرا جو علاقہ ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق مل سکے اور وہ حق جو ہے ان کو برابری کا ملے نہ یہ نہ ہو کم اور زیادہ والی بات جو ہوتی آئی ہے وہ ہو اور اس لیے جو ہے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے میں جو بھی میرے کو کارے دیا جائے گا وہ کارے جو ہے میں نے ہمیشہ سے ہریانہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے ڈلی والوں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت امانداری کے ساتھ میں نے کام کرائے اور جو ہے ہمیشہ جو ہے کرمتا کے ساتھ کرائے اسی طرح سے جو ہے اب آنے والا سمجھ جو ہے وہ باجپا کا پرچم اٹھا کر زبردست کام کریں